بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب ڈائیک آئیکن شیئر اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تو جناب یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے اس ریمڈی کے لیے اس نسخے کے لیے یہ سب چیزیں ہربل ہیں اور ان کو جڑی بوٹیاں کہا جاتا ہے تو یہ آج میں آپ کے ساتھ یہ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو جو شاندے کی ریسپی ہے تو جناب جو شاندہ جو ہے یہ مختلف برینڈ کا بازار سے بھی مل جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو گھر پر تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ جو شاندہ جو ہے گھر پر کیسے تیار ہوتا ہے اور گھر پر جڑی بوٹیوں سے یہ سو فیصد خالص ہوگا اور سو فیصد یقینی ہوگا کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے سامنے خود بنا رہے ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں سے ہیں اور جڑی بوٹیاں خالص ہیں جناب یہ سب سے پہلے میں ہیں ان تمام جڑی بوٹیوں کا آپ کے ساتھ تعرف کروا دوں یہ سب سے پہلے میں نے یہ دو ٹپڑے جو ہیں یہ دیکھیں میں نے رکھے ہیں ملٹھی کے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ اوناب ان کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے باقی اوناب جو ہیں ان کو کٹ کر کے رکھا ہے لیکن یہ ایک اوناب میں نے ثابت رکھا ہے یہ اس طرح سے گول مٹول سا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ اس سے بڑے سائز میں ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ چھوٹے سائز میں ملے چار اس میں ایڈ کر دی ہیں جی ناظرین یہ دو کھانے کے چمچے بھر کر رکھے ہیں میں نے گھل بنفشا رکھا ہے میں نے یہ بنفشے کے جو گھول ہوتے ہیں ان کو گھل بنفشا کہا جاتا ہے یہ ون ٹی سپون میں نے سانف کا رکھا ہے یہ بھی لازمی ہے اور یہ چار عدد میں نے رکھے ہیں منکے تو جناب یہ منکہ ہوتا ہے یہ جیسے سوگی ہوتی ہے سوگی سے بڑے سائز میں ہوتے ہیں جی ناظرین میں دو کب جو شاندے کی تیاری کر رہی ہوں یہ ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے یہ میں نے جنجر کا رکھا ہے جس کو ادرک ب ہوتے ہیں تو ناظرین یہ سب سے پہلے میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے فائد یہ ہیں کہ اناب ملٹھی منکہ اور یہ گھل بنفشا جو ہے یہ سب سینے کی جگڑن کو دور کرتے ہیں اور سینے کے اندر جمی ہوئی بلغام فیپڑوں کے اندر جمی ہوئی ریشہ کو بہت جلد خارج کرتے ہیں تو جناب چلتے ہیں اس ریسپی کو تیار کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا ٹکڑا 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 ٹک� ہم اس کا کہوہ تیار کریں گے ڈیڑھ گلاس پانی کا میں نے ایڈ کر دیا ہے تو جناب یہ سب سے پہلے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے کہوہ تیار کرنا ہے کہ گرمیاں ختم ہو چکی ہیں سرمیوں کا موسم جو ہے وہ آنے والا ہے بلی تیار چکے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو گھمار ہیں نزلہ زکام اور خانسی وقت بغیرہ جو لوگوں کو ہو رہا ہے یہ اس کی وجہ سے بنایا جا رہے ہیں ناظرین آج ہم یہ خانسی نزلہ زکام اور سینے کی جگرن اور پلغم اور رشا کے لیے ہم یہ کہوہ تیار کر رہے ہیں یہ سو فیصد بہت اچھا کہوہ تیار ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفریٹس ہیں کیونکہ یہ خالص جڑی بوٹیاں ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ اس لیے بہت زیادہ خالص ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود ہی پتا جائے جائے گا کہ اس کے کتنے بینیفریٹس ہیں چین آزین یہ دیکھیں جو شانہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے چین آزین یہ دیکھیں جو شانہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے موڈو فلیم پہ پکایا ہے اور ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی کے ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں دو کپ میں نے پانی رکھنا تھا وہ دو کپ تقریباً اس میں ہے تو آپ اس کے اندر میں ناظرین دو چمچ کھانے کے چینی ایڈ کر رہی ہیں یہ دیکھیں دو کھانے کے چمچ چینی ایڈ کر دی ہے آپ اس کو ایک منٹ کے لیے ہم پکائیں گے پھر ہم دین کو بند کریں گے اور چلے سے اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین کیوا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں ان کو کپ کے اندر ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم نے آپ کے ساتھ جڑی بوٹیوں کا گھر پر جو شانہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے وہ طریقے کار شیئر کیا ہے اور ان کے بینیفٹس بتائے ہیں کہ 101 فیصد یہ آپ کے لیے میرے لیے بہت مفید چیز ہے اس کے کوئی بھی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے دن میں آپ اس کو دو سے تین بار پی سکتے ہیں صبح دوپہر شاہ میں پی سکتے ہیں تو جناب اگر دوپہر میں نہیں پی سکتے تو دو ٹائم پی لیں اگر ایک ہی ٹائم پی لیں تو جناب یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بہت اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر بتانا شروع کر دوں تو وہ ختم نہیں ہوں گے تو جناب اسی طرح سے آج کی ہماری اس ریسپی کو بلکل اسی طرح سے فالو کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ہماری جو ہربل ریسپی ہے یہ جو ہماری جڑی پوٹیوں کی ریسپی ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ